اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ عفظہمان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے آج کے دھماکے دار لائیو میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب سے زہیر پر کیس آیا ہے جھوٹ 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 روز جھوٹوں کی منڈی لگتی ہے روز جھوٹ کا بازار گرم کیا جاتا ہے آج بھی میں آپ کو دو تین کلپ سنوانا چاہوں گی ایڈوین ذرا وہ چلائیں کہ سویڈ ڈش صاحب کیا فرما ہمارے ہیں سن لیتے ہیں وہ بچی پر تشدد فیزیکلی کرتے رہے وہ بھی منظریام پر آئے گا اور آپ کو ایک انٹرویو یاد ہوگا کہ جس انٹرویو میں مہدی کازمی کے بیٹی بول رہی تھی اور اس کا سر بار بار اس طرح سے گر رہا تھا اس انٹرویو کی کیا حقیقت تھی اس کے پیچھے کیا بیگراؤنڈ تھا اور لاہور سے کچھ اداکارہ نے پیسے شایسے کی طرح سے بیجے اور ڈرگ کا کیا سسٹم تھا وہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے اور بڑ مہدی کازمی کی فیملی کو ایک پیغام بھیجا گیا اور پیغام میں یہ کہا گیا کہ ہم بچی کو طلاق دے دیتے ہیں آپ واپس لے جائیں تو اس نے کہا کہ مسئلہ اب طلاق کا نہیں ہے بات اب آگے کی ہے اور بات اب یہ ہے کہ سارا سکور سٹ ہوگا اے ٹو زی ہوگا جو ایک سے لے کر مینانوے پہ یہ سامپ گیا ہے اسے نیچے آنا پڑے گا زیرو پر اور زیرو سے گیم پھر سے شروع ہوگی اور یہ کھیل کھل کر کھیلا جائے گا اور حتمی انجام تک بھی پہنچے گا تو جب دیا بچتا ہے پ بھی پھر پڑائیں گے چیخیں گے ڈالیاں دیں گے پروپیگنڈا کریں گے نیابی آلیا آپ ان کے جھوٹ کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ محترم نے ان دونوں ویڈیوز میں کیا دعویٰ کیا ہے وہ فرما رہے ہیں کہ اداکارہ نے رابطہ کیا ڈرگز دینے کی کوشش کی اور کہا کہ میں نے وہ جو انٹرویو کیا تھا جس میں پری جو تھی جب وہ مجھے انٹرویو دے رہی تھی تو دورانے انٹرویو اس نے اپنا سر جو ہے زہیر کے کندے پر رکھا تھا اور وہ اس کو ڈرگز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں محترم اور ساتھ میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ زہیر نے راب کیا ہے پری کے والد سے اور کہا ہے کہ جی میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں یعنی کہ وہ لڑکا جن کے دو پلوٹس بگ گئے ہوں وہ لڑکا جس کی بیوی ابھی بھی شیلٹر ہوم میں موجود ہے لیکن وہ کراچی چھوڑ کر نہیں آرہا محض اس لیے کہ میری بیوی کے دل میں کہیں یہ نہ آئے کہ میں اس کو اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ لڑکا اپنا سب کچھ لٹوانے کے بعد جیل کاٹنے کے بعد اب آ کے اس کے والد کو کہے گا کہ میں طلاق دے دیتا ہوں مطلب جھوٹ کی کوئی انتہ بہرحال دیکھتے ہیں ہمیں پہلے کس نے جوئن کیا اسلام علیکم جی ارم صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں ارم صاحبہ مجھے آپ کی آواز بالکل بھی نہیں آرہی I don't know کہ کیا پرابلم ہے آپ اپنے فون کو fix کریں اور جی 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 ارم صاحبہ کہاں سے بات جی میں میں لاہور سے بات کر رہی ہوں جی جی کیا کہنا چاہیں گی میں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں کافی عرصے سے اس کیس کو آپ کے ساتھ فالو کر رہی ہوں ٹھیک ہے مطلب اتنے لوگ آپ کو بیٹ کمیٹس بھی کر رہے ہیں sorry for that میں کوئی اس میں personal issues نہیں بنا رہی بات مجھے یہاں پر ایک چیز آپ سے پوچھنا ہے کہ اگر زہیر اور پری کا جو کیس ریل ہے تو پھر ابھی تک کوٹ اس کا ڈسی ایل کیوں نہیں لے پا رہے حتی دیکھیں نا اگر honestly سوچا جائے تو زہیر بھی بچا ہے اور پری بھی بچی ہے اگر ان کو early پر اتنا bad environment دے دیا جائے تو پھردر اگر فیچر میں وہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کے mind پہ ان کی آنے والی زندگی پہ psychological بہت bad impact پڑے گا تو یہ ساری پاتے کوٹ کیوں نہیں understand کر رہا اور انس کے parents پر ہی کہ کیونکہ ایک بچی ایسی environment میں رہے جہاں پر اس کو مطلب دیکھا جائے مطلب ایسی environment آپ خود معیشہ بہت اچھی ہوتی کرتی ہیں اور finally کہ آپ کی reporting میں تاریخ نہیں کر رہی no doubt کے fear ہوتی ہے اور بھی aspect سے ہم آپ کو divorce کرتے ہیں صرف زہیر پر ہی case سے نہیں تو میں بھی اس بارے میں کیوں نہیں court either کہ وہ لوگ سارے well educated ہیں اور ان کے جو judges ہیں اور سارے lawyers بھی ہیں لا کے ups and down بھی جانتے ہیں تو وہ اس بات کو follow کیوں نہیں کر رہے کہ بچی کے mind کو بجائے کہ وہاں پر perfection دینے کے بچی کا mind وہاں پر spoil ہو رہا ہے تو اس بات کو وہ کیوں نہیں سمجھ رہا ہے کیوں نہیں وہ لوگ اس چیز کو stand کر رہے اور اس کا profit decision لے کر کیوں نہیں اس بچی کو اس کے right path پہ لے جانے کی کوشش کر رہے کہ یا وہ اپنے گھر چلی جائے mean کہ اپنے کیونکہ دونوں اس کے اپنے گھر ہے parents کے بھی اور in-laws کے بھی تو یہ یہاں پر کونسی ایسی hidden ہے جو ان دونوں کے بیچ میں آ رہی ہے کہ یا یہ دونوں کو مل کے بٹھا کر ان دونوں کا بیان آپ neutral ہو کر لیں نہ parents involved ہوں زہید کی طرف سے نہ پری کی طرف سے تو میں کیوں ان بچوں کی زدگی اور mind set up اس age میں spoil کیا جا رہا ہے اس کی کیا reason ہے کیوں یہ ایسا سب کچھ اتنے چیز کو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں یہ حق ہے میدی بھائی کا ان پر تو اگر ایک بچی دیکھیں مجھے یہاں سے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا تھا جس سے میدی بھائی کا انٹرویو تھا نا ان کی eyes بتا رہی تھی sorry for that کہ there is something wrong کیونکہ ہم لوگ بے وقوع یا فاغل نہیں ہیں کہ صرف words پر believe کریں ٹھیک ہے ان کی eyes جو ہے نا صرف الفاظ سے انسان نہیں پہچانا جاتا تو اس کے جو facts and figures ہوتے ہیں نا وہ بھی بڑا کچھ بول جاتے ہیں تو میں اس چیز کو کیوں نہیں یہ final decision پر لے جائے ٹھیک ہے بچی ہے اسلام بھی اجازت دیتا ہے دیکھیں چلیں یہ جیسے ایک اس مسلم ہونے کے ناتے اس فاتھ پر believe کرنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح سے ہمارا لکھا ہوا تھا وہ جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں نا اس سے پہلے جا کے یہ قیدہ لکھتی تھی تو کیوں ایک اسلامی معاشرے میں بچوں کو ضلیل کر کے یا تو ان دونوں کو بٹھا کے سمجھائیں یہ تو ان دونوں کی parents کی کیونکہ ماشاءاللہ زہیر کی مدر بھی mature ہے اور میدھی بھائی بھی کوئی immature بچے نہیں ہیں تو سب سے پہلے ان دونوں بچوں کی زندگی کے اوپر انہوں نے سیکلوجیکلی بہت بیٹ امپیکٹ چھوڑ دیا ہے ان کو جھیلیں دکھانا ان کو کوٹ دکھانے ان کو لا دکھانا کیوں ان باتوں کو بچی کو ضلیل کر رہے ہیں میں خود بچوں والی ہوں تو یہ کوٹ اس معاملے میں کیوں نہیں cooperate کر رہا ہے یہ ہمارے پاکستان کا لا ہے کہ بچوں کو بٹھا دیا شیلٹر ہوں میں اور ایک بچارے کو سڑکوں پر ضلیل ہونے کے لیے دکھا دیا بجائے کہ وہ سیدھے راستے پہ بچہ ہے وہ کلمرل لوگوں کے ہینڈ میں چلا جائے تو پھر کیا عوام فاؤں میں ایک قرآن بچہ دیں گے وہ بھی وہاں بھی کلمرل بن جائے آپ نے کئی کیسیز دیکھیں کہ شیلٹر ہوں میں سے لوگ کس طرح نکلتی ہیں کہ مطلب ان کی values جو ہوتی ہیں ان کے دماغ خراب ہو چکے ہوتے ہیں میں نے ایسا words use کیا میں نے کہ وہ بہت زیادہ سپائل ہو چکے ہوتے ہیں میں اس کی بارے میں آپ کی کیا راہ ہے یہاں پر میرے مائن میں کب سے یہ question ہے اگر آپ agree کرتی ہیں میری question سے تو مجھے reply دیجئے گا میں آپ کی ہر بات سے agree کرتی ہوں لیکن آپ نے بہت سارے سوال پوچھیں one by one میں آپ کو answer کرتی ہوں سب سے پہلے تو یہ case اتنا لمبا ہوا اور اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے تھا psychological جو اثرات ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے میں پری کے ساتھ دیکھیں میں وہ واحد یوٹیوبر ہوں جو ذاتی طور پر پری کو بھی ملی ہوں گھنٹوں گھنٹوں اس کے ساتھ بیٹھی ہوں میں وہ واحد یوٹیوبر ہوں جو سہیر اور اس کی فیملی سے ملی ہوں اور میں دوسری سائٹ سے اس کی والد کے ساتھ بھی فون پر رابطے میں رہی ہوں جو کہ میرا پورا ایک ریکارڈ ہے مجھے صرف اس کی والدین سے اتنا اختلاف ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو خود ضلیل کیا اور ضلیل کروایا جھوٹے یوٹیوبرز کے ہاتھوں اور آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ میری ان کے ساتھ آن ریکارڈ چیٹ موجود ہے جس میں میں نے ان کو بتایا کہ آپ کی بیٹی یہاں ہوتیل میں موجود ہے اور میں نے دو دن پہلے بتایا یہ بھی نہیں وہ کہہ سکتے کہ پہلے بتایا نہیں تھا اور میں نے ان کو بتایا کہ آپ یہاں پر آئیں اور آ کر اپنی بیٹی سے سیٹلمنٹ کریں لیکن انہوں نے مجھے جواب دیا ریپلائی کیا کہ جب میں نے کرنا ہوگا میں بتا دوں گا آپ کو یعنی کہ انہیں کوئی فکر نہیں ہے اور خود فیاض رامے نے اپنے ویڈیو کے اندر یہ بات کہی ہے کہ پری کے والد نے کہا ہے کہ ہمیں اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم بس نشانِ عبرت بنانا چاہتے ہیں یہ آن ریکارڈ کیونکہ ہم لوگ کلپس اپنے پاس سیو کرتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ کیس اتنا لمبا کیوں ہوا نمرہ کازمی کشمالہ اور امہ ہانی اور اس کے علاوہ چار لڑکیاں یہ سب وہ لڑکیاں تھی جن کی شادیاں کراچی میں ہوئیں حالانکہ پری کی شادی لاہور میں ہوئی ہے لاہور کے اندر جو بالک کی عمر ہے وہ سولہ سال ہے اور وہ سترہ سال کی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر لحاظ سے مائنر نہیں ہے آج تک کسی عدالت نے اس کو مائنر نہیں کہا لیکن انفورچنیٹلی اس کے ماں باپ کا آپ پروپیگنڈا دیکھیں جو وہ یوٹیوبر سے کرواتے ہیں کہ ہم اس کے لئے کھلونے لے کر گئے یعنی آپ مجھے بتائیں کہ سترہ سال کی لڑکی جوان لڑکی کھلونوں سے کھلتی ہے اور پھر آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ شروع سے لے کے آخر تک اس کیس کو خراب کیا گیا ہاں البتہ عدالتوں نے ضرور اس چیز کے اثرات لئے کیونکہ جب روزانہ ڈیر سو یوٹیوبر بیٹ کا جھوٹ بولے گا جب روزانہ ڈیر سو یوٹیوبر کیریکٹر اسیسینیشن پہ آ جائے گا تو یہ جج صاحب کے اپنے ریمارکس تھے میں نہیں کہہ رہی جب سب نے کہا کہ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے کیس جو اتنا پرلانگ ہو رہا ہے اتر وائز آپ دیکھیں امیہانی نمرا شاروخ اور یہ جتنے بھی کیسز تھے ان سب لڑکیوں کی سٹیٹمنٹس لے کے ان کو ان کے شوہروں کے ساتھ بھیج دیا گیا اس طرح کے کیسز میں ہوتا یہ ہے کہ اگر والدین کو کوئی اعتراض ہے تو وہ قانون کے خلاف آواز اٹھائیں وہ کہیں کہ پاکستان کا قانون بدلو لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ اس کیس خراب کیا جا رہا ہے اور یقین کریں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ان کے اوپر منٹلی اثرات ہوں گے نا وہ واپس آ جائے گی انشاءاللہ کیس تھوڑے دن کا رہ گیا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے جو اوپر اثرات ہوں گے وہ میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں کیونکہ جب میں پرسنلی اس کے گھر پر اس کے سسرال میں اس کو ملنے گئی تھی اس وقت بھی وہ اپنے سر کو اس اس طرح پیچتی تھی مطلب وہ کئی کئی گھنٹے خاموش ہو کے بیٹھ جاتی تھی سائیڈ پہ بیٹھ جاتی تھی اور واحد میں تھی جو اس کو سمجھاتی تھی کہ ٹھیک ہے تم اس کو پوزیٹیو لے کے چلو مجھ سے اتنی اٹیچ کیوں ہوئی اس لئے ہوئی کیونکہ شروع دن سے لے کے آج تک میں نے اس کی آواز کو اسی طرح لوگوں تک پہنچایا جیسے کی آواز تھی اب بیرم صاحبہ میں آپ سے جانا چاہتی ہوں کہ یہ جو جھوٹے یوٹیوبرز ہیں اب انہوں نے نئی کہانی گھڑی ہے کچھ دن پہلے انہوں نے ویڈیوز بنایا انہوں نے کہا کہ جی میں نے جو پری کے والد ہیں ان کو فون کر کے دھمکیاں دی ہیں اس کے بات آج انہوں نے ویڈیوز بنائے ہیں آج اور کل کے دنوں میں اور اس میں یہ بکواس کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں کہ زہیر نے پری کے والد سے رابطہ کیا ہے اور کہا کہ جی ٹھیک ہے میں لڑکی کو طلاق دے دیتا ہوں مجھے بتائیں کہ اب آکے جب وہ کیس جیت رہے ہیں تو وہ طلاق دینے کی بات کرے گا اس حد تک جھوٹ یہاں تک کہ پری کا جو انٹرویو پری کا جو میں نے انٹرویو کیا تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا اس میں اس کو تھا بخار تو ہوا کیا کہ ہم نے کوئی چوبیس گھنٹے پہلے ہی اسے پوچھ لیا کہ کل آپ ہمارے ساتھ لائیو آوگے اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ لائیو آوگے پھر اس کو بخار ہو گیا جب اگلے دن میں نے آلڑی اپنی کمیونٹی میں پوسٹ کیا ہوا تھا کہ وہ آئے گی اور آکے لوگوں سے باتچیت کرے گی تو اس نے ان ٹائم پہ آکے مجھے کہہ دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے مجھے بخار ہے میں میڈیسن لیوئی ہے تو میں لائیو نہیں آتی زہیر لائیو آ جاتا ہے لیکن میں نے کہا کہ نہیں آپ ساتھ بیٹھ جاؤ تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جھوٹ بولا اس کے بعد وہ لائیو میں آئی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور بیج میں اس نے دورانے انٹرویو جو ہے اپنا سر جو ہے وہ زہیر کے کندے پر رکھ دیا اور ان جھوٹے یوٹیوپرز نے اس پر بھی ویڈیو بنایا کہ زنیرہ ماہم جو ہے وہ اللہ ماف کرے تو باستخفر اللہ کہ ڈرگز میں انوالو ہیں اور اس لڑکی کو ڈرگز دیے جاتے تھے اب سوال یہ ہے کہ یہ چند دنوں کا رہ گیا مجھے یہ بتائیں جب وہ لڑکی باہر آکے لوگوں کو دوبارہ سچائی بتائے گی جب اس کا ولیمہ ہوگا جب سارا کچھ ہوگا یہ لوگوں کو کیا مو دکھائیں گے میں آج آپ کے پاس سے ہنڈر پرسٹ اگری کرتی ہوں کہ انسان اسی کے شلڈر پر سر رکھتا ہے جہاں سے سکون ملتا ہے میں خود بچی والی ہوں اگر یہاں پر مجھے کوئی گالی بھی دے گا نا تو میں اس کے کوئی برداشت نہیں کروں کہ میں سیکشن میں آکے بے شک مجھے گالی دیتے رہے لیکن انسان اسی کے شلڈر پر سر آپ یہ اور آپ دیکھیں ٹھیک ہے ان کا طریقہ کاروالت تھا لیکن اصل سے ایک مسلمان ہولے کے ناتے ہمارا شکین ہے کہ جیسے کسی کا لکھا ہوتا ہے اس نے ویسے ہی ملنا ہوتا ہے تو اب اتنا بچی کو میرے خیال میں اس چھوٹی ایج میں اللہ نہ کریں اگر ڈائیوورس والا بھی دھپا اس کے مطلب بکول دوسرے یوٹیوبرز کے اس کی اوپر لگ جاتا ہے کیا اس کا ایمپیکٹس پیل ہی پڑے گا کہ اس کی لائف سپائل نہیں ہوگی کیوں نہیں اس کے فادر اس کی مدر آرام سے اگر انہوں نے اپنی بچی کو نہیں چوڑنا لاؤر میں تو وہاں سیٹن کر لیں اور زہیر جو بزنس آگی آن لائن کر رہا ہے تو وہاں پر سٹارٹ کرتے کیونکہ زہیر کے چیرے سے لگتا ہے کہ زہیر اتنا مطلب بچا نہیں ہے لیکن مچیور ہے اور اس کی مدر کیونکہ میں بسیکلی خود پنجاب کیوں مجھے نہیں پتا کراچی کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے جو صرف پچاپ کے لوگوں کا پتہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑے سے مطلب سوفٹ ہٹڈ ہوتے ہیں اور ان باتوں کو اپس انڈ ڈاؤن کو سمجھتے ہیں میں یقین کریں کہ لاسٹ ٹو ڈیز میں میری بیٹی ایسے ایسے کر کے جھوم رہی تھی میں نے کہا میں آپ کہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو ڈرگز دی ہے کہتی ممہ آپ لیکن میں نے اپنی کھولڈر پر ساتھ رکھتے سونے ہیں تو میں اور آپ کو لوگ اتنا ضلیل کر رہے ہیں آپ ان کو کیوں نہیں مطلب ریپلائی کر دی اور کیوں مطلب جبکہ آپ کا ماشاء اللہ جب بختاور کی شادی ہوئی تھی آپ کی ایک ایک ریپورٹنگ میں نے مہاں سے آپ کو فالو کرنا سٹارٹ کیا تھا ایک ایک ریپورٹنگ بلیو نہیں کہ آج تک لوگ کہتے ہیں کہ زنیرہ مہاں نے وہ ریپورٹنگ پرو کی تھی کہ اس پر آپ کوئی بلیو نہیں لگایا جو آپ کی ریپورٹنگ ہوتی لوگ یہاں پر ریپورٹنگ کے لیے سن جاتے ہیں اور اتنے گھدے کومنٹس کر کے چلے جاتے ہیں کہ تمہاری ماں کو نہیں تمہاری بہن کو نہیں انہیں یہ سمجھ نہیں ماں بہنیں اگر چوری چھپے سب کچھ کر رہی ہوں تو وہ ان کو نہیں پتا چلتا اگر یہ کیس ہائلائٹ ہو گیا تو میں تو آج بہت اگزاوسٹ روکے بور رہی ہوں کہ ان کو آپ بسیل لینا چاہیے کہ اس بچی کو اپنے پیرنٹس کے اپنے بچے کے حوالے کر دینا چاہیے اس کا مائنڈ سیٹ اس کو پاغل مت بنائیں جی ہمیں آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں دوسرے کالر نے جوائن کیا ہے ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں ان کا نام کیا اور کہاں سے بات کر رہی ہیں یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ یہ لوگ دیکھیں میں پہلے دن سے سچی بات کر رہی ہوں اور سچ بول رہی ہوں باقی یوٹیوبرز جو ہے نا اب ان کے جھوٹ کیونکہ ایکسپوز ہو رہے ہیں ان کو شکست سامنے نظر آ رہی ہے اور یہ کیس اب ختم ہونے والا ہے جو کہ پہلے دن سے سب کو صاف نظر آ رہا تھا کہ سیمپل لاو میریج کیس ہے اگر لڑکی نے ماننا ہوتا کہ کوئی ڈرگز ہیں یا خدا نہ خواستہ کوئی گینگ ہے تو ابھی جب اس کے والدن ملنے کے لیے گئے تھے تو اس نے کیوں کہا کہ میرے شوہر کے ساتھ قبول کیا جائے جن لوگ کو بھی یقین نہیں آ رہا تھوڑے دن میں ان کے سامنے سچا ہی آ جائے گی ان کو پتا چل زیادہ لڑکی کے ایک تفہہ میں پلیس مائن نہ کیجئے گا آپ ایک تفہہ صرف جسٹ میدی صاحب کی ویڈیو دیکھ لیں ان کی آئیز بتا رہی تھی کہ وہاں پر پری نے کوئی پوزیٹیف ریسپونس نہیں دیا بے شکر ہم سے یہ لاکھ جھوٹ بولتے رہے ہیں باڈی جو ہوتی ہے نا وہ سب سے بڑی لینگلی جو ہوتی ہے بنسبت زبان کی ایسا ہی ہے پہلی ملاقات میں ہی کہہ دیتی کہ آپ مجھے ساتھ لے کے جائیں تو ایک سیکنڈ لگتا ہے ان کو لے جانے میں اس نے نہیں کہا تو یہ کہہ رہے ہیں نا مطلب نا ابھی لا کا پروسیجر ہے تو ان کے آپ کو سیئر کر کے تو تب میں نے کہا یہ کونسہ لا ہے کہ پیرنٹس کے پاس جانے کے لیے کوئی لا ہوگا ایسا کوئی لا نہیں ہے سر علی کو بھی یہ لوگ درمیان میں انوال کر رہے تھے علی چافری کو کہ ان سے ہی زنیرہ محمد لا سیکھ لیتی اگر آپ پرسنلی بھی کر رہی ہیں کہ بچی کو نہ اس منٹلی پراما میں سے باہر نکالیں یقین کریں اگر ایک اور وہ فیس سامنے آ جائے گا اب میں یہاں پر کیونکہ کمینوٹی کے اگینسٹ ہے وہ ورڈز یوز کروں مطلب آپ سمجھ گئی ہوگی کہ وہ اپنی لائف سے ہی ہاتھ نہ دھو بیٹے جی ماظرت میں ڈسکریکٹ ہو گئی تھی آپ اپنی بات کو جاری رکھیں یہ بین پوری ہی کہہ رہی تھی کہ اب وہ اس کو یہ نہ ہو کہ میں اکورڈنگ ٹو کہتے ہیں کہ یوٹیوب آپ یہ ورڈز یوز نہیں کر سکتے کہ اس سے پہلے کہ وہ بچی مطلب اپنی لائف کے ساتھ سپائل کر دے وہ منٹل ہو جائے یا وہ کسی اور ٹرامو میں چلی جائے آپ مجھے بتائیں پھر 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 یہ کہاں سے لیں گے اس پری کو بلکل آسی ہے اور میں یہ حقیقت ہے کہ والدین اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں اور جو والدین اولاد کی بات نہیں مانتے وہ گھر میں پیچھا کے ڈبل ان کے لئے فساد بن جانی ہے یہ ان کو میں ریالیٹی بتا رہی ہوں حقیقت ایسا ہی ہے اور پھر جو لڑکی پہلے آ سکتی ہے تو کیا اگر یہ زبردستی اول تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے لے جا سکیں لیکن اگر وہ لے جائیں تو کیا وہ واپس نہیں آئے گی پھر نہیں آ جائے گی یہ دیفنیٹلی وہ ایک دفعہ آتی ہے اپنے ہسپنٹ کی اس کو دیکھیں ایک نیک دن تو شادی ہونی ہے اسلام میں تو یہ ہے سوری اسے میں کہہ سکتی ہوں کہ جب لڑکی پہلے دن جوان ہو جائے نا تو اس کو سیکنڈ ٹائم جو ہے نا وہ اپنے پیرنس کے گھر نہ ہو بلکہ اپنے میاں کے پاس ہو تو پھر کس کی سب کی یہ اسلامی ریاست ہے کہ یہ عمروں کا تحین کر رہے ہیں اور مجھے یہ بتائیں آپ کہ اگر جو جھوٹے یوٹیوبرز ہیں اپنی اناک کی تسکین کی خاطر یہ چاہتے ہیں کہ لڑکی کی شادی ٹوٹے اور وہ واپس سلی جائے اگر وہ واپس سلی جاتی ہے اور اس کے والدن کہیں اور کسی اور لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کرتے ہیں کیا وہ اس کو کبھی زندگی بھر ریسپیکٹ دے گا کیا وہ ستم نہیں کہے گا کہ تم چھے مینے کسی لڑکے کے ساتھ رہے کی آئی ہو اپیئرز اگر پتا چاہتے ہیں وہ لڑکے قبول نہیں کرتے تو یہ تو بچی چھے مینے رہتی آئی ہے تو آپ یہ بتائیے بے وہ کوپی نہیں ہے یہ تو بلکہ سمجھداری ہے ایک طرف سے تو بری بلکل ٹھیک ہے کہ مجھے ان لوگوں نے واویلا کر کے دیکھیں وہ اس کی مدر مچیور کی نمرا کی تو چپ کر گئی بیٹی کو بھی ریسپیکٹ دلوائی اور خود بھی مطلب لوگوں سے انہوں نے مطلب اچھی بات لی ان کا کبھی بیان نہیں آیا آج تک پہنے ان کا کوئی بیان دوبارہ نہیں سنا جب سے وہ اپنے گھر میں خوچ ہے اب نمرا اس کے ساتھ مطلب بچے ہیں ان کی ارلی ہے جب وہ انجائے کرتے تھے لوگ کہتے ہیں انہوں نے ڈرنگ لی ہوئی ہے یہ مستیاں کر رہے ہیں کیا اپنا ان کو شادیوں سے پہلے کا حال نہیں پتا کیوں یہ باتیں کرتے ہیں صحیح بات ہے خود جب آپ یقین کریں ارم صاحبہ میں نے اس کیس میں ان لوگوں کو بھی بہت گندی گندی تنقید کرتے ہیں سنایا جنہوں نے خود بھگا کے شادیاں کی ہوئی ہیں اور جنہوں نے ماضی کے اوپر ایک نظر تک نہیں ڈالی میری ایک پرسنلی جاننے والی خاتون ہے جو کہ شادی شدہ تھیں اور آٹھ سال تک ایک آدمی کے پیچھے پڑی رہی وہ آدمی اس کو جھٹلاتا رہا حتیٰ کہ وہ پہلے شوہر کی بیٹی جو ہے نا دوسرے شوہر کے گھر میں لے کر آگئی اور اس نے دوسری والی کو بھی پالا اور آگے بھی نہیں بچے پیدا ہوئے لیکن وہ لوگ بھی تنقید کرتے ہوئے اپنا ماضی بھول جاتے ہیں ایکسیکٹلی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں تو میں ہم یہ کیس اب کب تک ختم ہوگا اب تو بلیف کریں ہم لوگوں کا نا اس کیس سے دل کرتا کہ بندہ اپنے آپ کو پیٹ دے کیونکہ ہم لوگ سارے اموشنلی اس میں ایڈبالو ہیں تو یا پھر جاکہ مہدی صاحب کچھ چھوڑیں خدا کے لیے اب ان بچوں کو نا اس ٹراما میں سے نکالیں یا ان کو دونوں کو پاہ پاگل کانے بھی دیں یا ہم لوگ پاہ پاکل ہیں تو یا پھر مطلب نہ وہ پاگل ہیں پچھلے تین ماہ سے جافری صاحب یہ ہی بات کر رہے ہیں کہ یہ تو کوئی کیس ہی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں اس طرح کے کیس میں جو کانون ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو بلایا جاتا ہے اس کا 164 کا بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے اس کا 161 کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے اس کے بعد اسے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کہاں جانا ہے اور وہ جس کا نام لیتی ہے چاہے وہ پیرنٹس کا نام لے چاہے وہ اپنے شوہر کا نام لے ہم شروع سے کہتے آئے ہیں کہ ہم پری کے ساتھ ہیں اگر وہ کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی والدین کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو وہ خوشی سے جائے لیکن وہ نہیں کہہ رہی وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا ہے ہم تو پہلے دن سے اس کے نکاح کو بھی برا نہیں کہہ رہے ہیں ہم اس کو بھی برا نہیں کہہ رہے ہیں ہم کسی کو بھی برا نہیں کہہ رہے ہیں اور یہ وہ جھوٹے یوٹیوبرز ہیں جو اس کے والدین کو بھی بدنام کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی ڈرگز لیتی ہے جو خود طلاقوں کی باتیں کر رہے ہیں ان کی بیٹی کو پتہ نہیں کیا کیا وہ مطلب بول رہے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے والدین ان کے حق میں ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کو شاؤٹ آٹس دے رہے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کلاپنگ کے بھئی آپ لوگ ہماری بیٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں ایک چھوڑی سی بات ہے میں نے پری کی مدر کو بھی دیکھا ہے کہ شیز لکنگ بیری فریش ایٹ اینی اسپیکٹ جب ایک بچی چلی جائے تو میرے خیال میں ماں کو یہ بھی نہیں ہو چاہتا میں نے موہ بھی دھونا ہے کہ نہیں دھونا آگیا میں خود سمجھ دار رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں پھر انہوں نے میری پوسٹیں اٹھا اٹھا کی اپنے ٹیوب پر لگانی ہے کہ یہ مطلب میں میرم یہ ایسی بات کر رہی تھی جو زنہر جاست ہے زمیرہ کی میں اللہ کو خاصت ناظر جان کی کہتی ہوں کہ میم زنہرہ آپ نے مجھے لائف دیا آپ نہ مجھے جانتی ہیں ہم صرف آپ کو ایز ایسی یوٹیوب پر اگر آپ نے مجھے خریدہ ہو تو میرے پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لانت ہو مجھے ہنڈر پرسن آج شکین ہو گیا کہ آپ کے لائے میں جو لوگ آتی ہیں وہ خود آتی ہیں آپ نہیں کسی کو کہتی میں اپنے بچوں کی قسمت آتی کہہ رہی ہوں شکریہ بہت شکریہ مائنڈ کلیر کر رہی ہوں کہ جو نیچے کمنٹ کر کے جاتے ہیں کہ یہ زمیرہ کے خریدے ہوئے یوٹیوب پر بطلاہ ساتھ وہ ممبر ہے آج میں اس چیز کے اپنے بچوں کی قسم کھا کے کہتی کوئی عورت اتنا بڑا سٹیپ نہیں کہتی کہ آپ میں خود آئی ہوں اور آپ نے کبھی آپ کو پتہ بھی نہیں کہ یہ کون ہے اور کون نہیں ہے بٹا آپ نے مجھے لائف دیئے بات یہ ہے کہ دیکھیں میری بس یہ کامیابی کہ الحمدللہ حالا کہ سچ کے راستے پر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگ میرا کیونکہ واسطہ پڑا ہے بہت ہی گھٹیا دماغوں کے ساتھ اب آپ دیکھیں نا کہ اگر میں ایک ریپورٹنگ کر رہی ہوں آپ کو میری کسی بات سے اگر آپ کو لگتا ہے آپ اسے انحراف کرنا چاہتے ہیں آپ آئیں اور تنقید کریں لیکن یہ لوگ تو کیریکٹر اسیسینیشن میں بہت آگے تک جا چکے ہیں اب میں سمجھ لیں اس کیس میں کافی ڈھیڈ ہو چکے میں نے اپنا آپ کو ڈھیڈ کیا ہے کہ کوئی بات نہیں جب گندے لوگ ہیں تو گندے ہی رہیں گے انہوں نے باز نہیں آنا ہمارا کام ہے کہ جھوٹ کا کلا کما کرنا جھوٹ کے بارے میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہنا یہ لوگ آپ کیا کہنا چاہیں گے انڈ میں میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں خدا کے لیے بچوں کو غلط 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 انوارمنٹ مت دیں جہدوں میں اور شلٹر ہوموں میں جو انوارمنٹ ہوتا ہے ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے مل بیٹھ کے اس کیس کو بینڈ اپ کر کے مل بیٹھ کے اگر نہیں لاہور کو بھیجنا چاہ رہے کیونکہ موسفی کراچی والے یہ میں نے سنا بھی ہے کہ کراچی والے اپنی بچی کا پجاب نہیں بھیجتے تو زہیر ہر طرح سے کامن کر رہا ہے اور زہیر کو اس کی بیوی باپس کر دی جائے کیونکہ چھے ماہ ایک بچی رہا ہے نا اس کا کوئی مرد رسپیکٹ نہیں کرے گا بلکل اور انشاءاللہ اللہ وہ نہیں بھی کریں گے تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس کیس کو اتنا لٹک نہیں کی اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ لڑکی نے اب بھی تک اپنی سٹیٹمنٹ سے وری پھری وہ نواز نے بیان ریکارڈ کروایا میں نواز میں یہی کہ ہوگی کہ ایک تفاصل امیدی صاحب پر انٹرویو سنے شیلٹر روم سے کہ وہ واپس آئے ہیں متہ چائلڈ پر روٹیکشن سے ان کی آئیس کو صرف لوگ دیکھنے پاس جی شکریہ ایجن ایڈن یہ کیا نام ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ سے اللہ حافظ جی اللہ حافظ اللہ حافظ ہیلو جی اسلام علیکم ایجن آپ مجھے سن پا رہے ہیں ایجن ہی نام ہے یہ کیا نام ہے میں نہیں اس کو پرانانس کر پا رہی اچھا اس کے بعد ہمیں نز نے نوز نز ہیلو نز یہ نزد ہوں گی نزد ہوں گی شاید اس لیے نزد لگ دیا جی امار سب کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم میں امار سے بات کر رہا ہوں میں جی میں یہ کہتا ہوں کہ جو میری بڑی بیان آئی تھی میں نے ان کو بڑی سنا اور واقعی وہ جو باتیں کہہ رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے پہنے دن سے جو پری کی والدہ ہے میں ان کو نوٹ کرتا ہوں کہ میڈیا کے بات آتی ہیں بڑا فیش فیس رہتا ہے میں یہ چیز نوٹ کرتا ہوں وہ جو پولر سے بلتی ہاں وہ ان کی بلی ہوتی امار سب میں ایک بات بتاتی ہوں ایک سیلون والی ہے خاتون میری بڑی اچھی دوست ہیں تو انہوں نے جب بھی کوئی تجربہ کرنا ہوتا ہے تو وہ مجھے اکثر کہتی ہیں زونیرا آؤ میں تمہارے بالوں کرنا کلر چینج کرتی ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے تمہارے بالوں میں کچھ آج سے چھ ماہ پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہارے سٹرنکس کرنا چاہتی ہوں یقین کریں اس کیس کے چکر میں میں پچھلے چھ ماہ سے اتنی زیادہ بزی ہوں کہ سیلون جانا یا یہ کلر کرانا تو دور کی بات ہے میں نے اپنے ہزبنڈ کے ساتھ سپیشلی اس دفعہ کر دو جانا تھا میں وہاں پہ بھی نہیں جا سکی اور میرا جو ایڈیٹر ہے یہاں زہیب صاحب انہوں نے بھی ہمارے ساتھ جانا تھا وہ بھی مجھ سے نراز ہیں میرے جاننے والے بھی نراز ہیں پیچ میں صرف دو دن کے لیے میں ایک شادی پہ گئی وہ بھی صرف اس لیے کہ میری سسٹر کے دیور کی شادی تھی اور مجھے جانا ضروری تھا میرا کزن بھی تھا وہ اور یقین کریں وہاں جا کے بھی مجھے بخار تھا اور میں نے بخار میں وہ شادی اٹنڈ کی تو مطلب حیرت ہوتی ہے ایسے لگو کہ اوپر میں میں بتا وہ یہ سمجھتے کہ ایڈو نکی لوگ کو بے کوف بنا رہے ہیں ایک اور بات میرے نانا بو کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ اٹیش تھی بہت زیادہ اپنے فادر سے بھی زیادہ تو یقین کریں کہ دو سال ہو گئے مجھے روتے ہوئے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن میں رو رو کے میری آنکھیں نہیں سوچ جاتی ہیں اتنا روتی ہوں میں ابھی تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ریکال کروں نا کہ وہی پرانا منظر سب آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو مطلب جو آپ کے بہت قریبی ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ ہوتا ہے صرف خون کا رشتہ نہیں احساس کا رشتہ جزباد کا رشتہ تو آپ ان کو کبھی نہیں بھول پاتے تو جس کی لختے جگر گھر سے باہر شیلٹر ہوم میں بچاری زلیل ہو رہی ہو اور اس کا ویٹ اتنا ریڈیوس ہو گیا ہو کہ جب وہ آئی تھی تو 35 کیجی گی تھی سوچیں آپ کتنی ہوگی بالکل بالکل تو بولیں بولیں آپ بات کریں بس یہ چیزیں مطلب ہم نوٹ کرتے ہیں یہ چیزیں دکھتی ہیں دوسری میری بھین ایرم نے بات کی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو پری کے والد صاحب ہیں مطلب انہوں نے شیلٹر اومانیس آنے کے پاس انہوں نے انٹرووید دیا آپ ان کی آنکھیں دیکھیں تو آپ آنکھیں لیے ان کا پورا چہرہ دیکھیں کہ وہ زبردستی ایک مسکرات اپنے چہرے کے اوپر لائے رہے تھے یہ وہاں سمتنگ آف جو ہم اس چیز کو ہم فیل کر پا رہے تھے تو یہ واقعی ایک مطلب مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ کن کو جو ہیں وہ بے وکوف بنا رہے پھر وہی دوپ پری کی اور زہیر کی بات تو انہوں نے صحیح کہا کہ بچے جو ہیں واقعی وہ بہت بسٹرب ہو چکے ہوں گے اس بیچاری بچی کی لائف میں پہلے ہی بہت مطلب جو پرابلم تھی اور وہ کہتے ہیں لڑکا لڑکا تو نہیں میں نے تو فوٹو دیکھی ہے تو میں آدمی بولوں گا مرد ہی بولوں گا اس کے ساتھ اس کی شادی کی جا رہی تھی پھر ٹوئیز لے کے جا رہے ہیں وہ شیلٹر ہوم میں ہیڈسوم پینڈا ہی لے جاتے ہیں جی تو آپ ہمیں دوبارہ جوائن کریں لاظرین مطلب سترہ سال کی لڑکی جوان لڑکی جس کو قانون کے بارے میں ہر چیز کا پتہ ہے جو آپ سے جب باتیں کرتی ہے تو آپ کو یہاں تک شک ہو جاتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ اسے کسی نے سکھایا تو نہیں وہ اس لیے شک ہوتا ہے کہ جب ایک سترہ سال کی لڑکی سمجھداری کی باتیں کرتی ہے اور اس کا باپ کہتا ہے کہ نہیں جی وہ تو تیرہ سال اور کچھ مہینے کی ہے تو آبیسلی کونٹیڈکشن تو آتی ہے آپ ہمیں دوبارہ سے جوائن کریں تاکہ آپ سے ایک دو اور بھی سوال پوچھنے ہاں ہماری صاحب یہ بتائیں کہ جو سویڈ ڈیس صاحب فرما رہے ہیں کہ زہیر نے فون کر کے اس کے والد کو کہا ہے کہ میں طلاق دے دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو میں نے اس کا ایک انٹرویو کیا تھا جس میں اس نے زہیر کے کندے پر سر رکھا تھا تو اس نے یہ کہا ہے کہ وہ ڈرگز دی گئی تھی اور اس ڈرگز میں اداکارہ انوال میں اور اداکارہ نے پیسے بھی بھیجیا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس طرح کے ذینی بیمار لوگوں کے بارے میں میں تو ایسے ذینی بیمار لوگوں کو جانتا نہیں تھا وہ تو آپ نے کہا کہ پتھانوں کی سویڈی سویڈیش تو اس کے بعد میں نے اس کو ڈھوننا شروع کیا کہ یہ ہے کون تو پھر بڑی مشتی سے ڈرون ڈڑا گیا اور آگے پھر مجھے پتا چلا اچھا یہ انسان سویڈیش ہے تو یہ ٹھیک ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں بیوز کے خاطر اس پروپیگنٹا کے خاطر یہ کچھ دن کی بات ہے ایک مہینہ دو مہینہ یہ کیس ختم ہو جائے گا مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد یہ لوگ کہاں سے جھوٹ بنیں گے یہ لوگ کیا کریں گے اور ان لوگوں کو پہلے کوئی جانتا نہیں تھا مگر آپ کے چینل کا آپ کا نام لے کہ ان لوگوں نے بہت نام کمائے بہت پیسہ کمائے اور ان کو کل کو اللہ کو بھی جواب دینا ہے انہوں نے کل کو اللہ کو بھی جواب دینا ہے اب یہ بیٹھ کے میٹھ میں میں ویٹ کروں کہ میں کہتا ہوں کہ پہلی واپس لاہور آئے اور اس کا جو ہے نا اچھا خاصا ویلیم آؤ اور وہ میڈیا پر بیٹھ کر یہ ساری باتیں کرے اور میں بھی یہ چاہوں گا کہ یہ اچھا میں ایک بات کے کہنا چاہتے میں پھر بھو جاتا ہوں میں آپ کی چینل پر نام بہت انجائے گا تو میں جاپری صاحب آگیا پٹھانو کی سویٹیش کھولو والی آنٹی ڈرونی آنٹی گلے پھاڑو آنٹی تچ می تچ می آنٹی وہ تچ می آنٹی کا نام اچھا مزیگی بات تو نہیں ہے سارے نام جاپری صاحب کے اجاد کرنا ہے میرے نہیں ہے اور یہ تچ می آنٹی کا سین یہ ہے کہ یہ جہاں بھی جاتی ہیں جہاں بھی مرد حضرات ہوتے ہیں بلکل سمیہ آسیف صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا میں چی طرح جاؤ مطلب مطلب یہ ایڈوکیٹڈ پرسن ہے یا نہیں ہے بس موبائل اٹھا کہ عوام کا سوال ہے عوام کا سوال عوام کا کیا سوال ہمیں دیکھ رہا ہے کیا ہے پولیس والوں کو اس کے پیچھے مجھے نہیں پتا لاسٹو میں نے آپ پیسوں میں سنا پتا کہ کروڑا گیا ان لوگوں کا لفظ چکا تھا اب تک کا تو اچھا پھر یہ اٹھاچیٹی آنٹی ایک وہ والی میں کیا ان کو بولوں گا وہ جو سکاف کر لیتا ہی ہیں لندن والی لندن والی اچھا وہ لندن میں ہوتی ہیں اچھا مجھے ان کا نہیں پتا لندن میں نہیں ہوتی وہ لندن میں نہیں ہوتی وہ بیسکلی ریپورٹنگ کیا کرتی تھی تو وہ نے لندن کو ایک دفعہ نا بڑا ایک نازیبہ لفظ بول دیا تھا تو اس کے بعد ان کا ویڈیو وائرل ہو گیا تھا اور وہ ان کے ایک بڑی اچھی خاصی کانٹروورسی بنی تھی اچھا اچھا ان کو لندن والی کہتے ہیں میں بیسکلی والی باجی کہتا ہوں ان کو تو وہ آ کے بسم اللہ پڑھتی ہیں الحمدللہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ علامہ ہے اب یہ شروع کریں گی یہاں حدیث اور وہ سنانا شروع کریں گی مگر اس کے بعد جو ان سے جھوٹ نکلتے ہیں جی مو سے تو بندہ کان پکڑ لیتا ہے کہ مطلب یہ اللہ کو کیا آپ جواب دیں گے کہ آپ سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے نام سے پھر اس کے بعد آپ جھوٹ بول لیں اور اب وہ دکھا رہے ہیں اور اصل میں یہ ہے ایسا تھوڑا ہمارے نا پاکستان نیشن کے ساتھ پرابلم ہے اب میں یہ ابراڈ آئے ہوں تو مجھے مینٹیلیٹی پتہ چلی ہے ہمارے لوگ جو ہے نا مطلب اس پروپاگینٹا میں اور جھوٹ کی سائٹ پہ یہ لوگ فوراں آ جاتے ہیں اس چیز کو پیچان نہیں سکتے مگر جب آپ تھوڑا ابراڈ ٹریول کریں گے مطلب یہ چیز اوٹ سائیڈ میں کام ہے تو میں آپ کی بات کات رہی ہوں میں گئی پاکستان میں نورزن ایریاز میں ایک جگہ ہے دیوسائی دیوسائی جو ہے نا وہ تقریباً کوئی تیرہ چودہ ہزار فٹ کی بلندی پہ نا نیچرل اللہ تعالیٰ نے میدان بنایا ہوئے ہیں حالانکہ اتنی بلندی پہ میدان نہیں ہوتے پہاڑ ہوتے ہیں تو جب میں وہاں پر گئی تو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں نا میں ان سے بہت ملتی ہوں وہاں جا کے ان سے پوچھتی ہوں کہ یہ لوگ کیا سوچتے ہیں ان کی کیا تو انہوں نے بتایا کہ امریکہ نے اللہ تعالیٰ نے یہ صحیح تھا غلط تھا لیکن انہوں نے یہ بات کی انہوں نے کہا کہ امریکنز بہت دفعہ آفر کرتے رہے ہیں کہ آپ ہم سے بدلے میں پاکستان کو کہتے رہے ہیں کہ ہم سے یہ لے لو وہ لے لو لیکن ہمیں یہاں کی ایکسیس دے تو تاکہ ان کے ہیلیکوپٹرز ان کے جہاز جو ہیں وہ نیچرلی چودہ ہزار فٹ کی بلندی پہ وہاں پہ آ سکیں اور وہ وہاں سے چائنا اور ادھر ادھر یعنی حملے وغیرہ جو کرتے ہیں وہ کر سکیں تو یہ تو ہو گئی بات لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ انہوں نے پھر جگہ دی انہوں نے کہا نہیں جگہ تو نہیں دی لیکن وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی وہ لوگ ہیں جن جو ڈالرز کی خاطر اپنی ماں بھی بیش دیتے ہیں تو مجھے بڑا برا لگا مجھے سن کے ایسے لگا بڑی انسلٹ فیل ہوئی اور میں نے کہا کہ نہیں نہیں پاکستانی ایسے کہاں ہوتے ہیں لیکن یقین مانے کہ میں نے اس کیس میں دیکھا ہے کہ ڈالرز جن کے مو کو لگ گئے ہیں مطلب آپ نے خبر تو آپ نے دینی ہے تو کیوں نہ آپ سچ بول کے خبر دے دیں جھوٹ بول کے آپ اپنی ماں بیچ رہے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں اب آپ سوچیں کہ وہ لڑکی باہر آنے والی ہے باہر آکے وہ جب سارا کچھ بتائے گی تو پھر یہ نئی بکواس پتہ کیا کریں گے لڑکی کو پھر سے ڈرگز دے کے انہوں نے کچھ بلوا لیا میرا انشاءال ڈرگز بولیں گے اب یہ بولیں گے کہ کیا کہیں گے کہ بطلب بس ہماری عدالتوں کو پھر یہ کہنا شروع ہو جائیں گے یہ لوگ میں انتظار کروں کہ وہ باہر آئے اور ایک ایک جتنی بھی اشعاص ہیں ان کا نام لے کر اور ان سب کو جواب دینا چاہیے اس کے بعد یہ لوگ کیا کریں گے مگر اس چیز کو رکنا چاہیے سٹاپ ہونا چاہیے اس کا ہماری سوسائیٹی پر بہت بیڈ ایفیکٹ پڑ رہا ہے اور یہ بعد آپ نے بالکل چھیک ہے کہ پاکستانی وہ قوم ہیں جو ڈالر کی خاطر اپنی ماں بیجی دیتے ہیں بل ماں کیا بیجی دیتے ہیں لوگوں نے ڈالر کی خاطر اپنی بیٹیوں کو میں کیا بولوں ملے لگا دیا ایسا ہی ہے ایک میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز میں بہت مس کرتا ہوں تو انیشلی جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تو آپ اور جعفری صاحب اور می آفتے صاحب گزانے لائے واتے تھے تو میں آفیس آیا تو میں گاڑی میں لگا کے سندھت حیدر دوبائی میں تو مجھے فائن بھی پڑ چکا ایک دفعہ موبائل یوز کرنے کا اس کے اوپر اچھا اہو لائے وزلا کانون ہے پاکستان میں تو کوئی نہیں پوچھتا اس کے نی کرتا تو میں اس وقت کو بہت یاد کرتا ہوں تو جعفری صاحب ایک ورڈ یوز کرتے تھے مچھی پہلے کچھ اور کہتے تھے پھر مچھی اگر آپ کو یاد ہو میں میں اس وقت کو سننے کیلئے میں تیار ہوتا تھا پھر سس کے میں اور میری وائف ہم دونوں ساتھ میں ہم لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے وہ جب بھی بھولتے تھے اور ہم نے کبھی بھی ان کو نام لے کے نہیں ہم نے ساتھ مچھی کہا کے بھلایا اچھا پھر میں انتظار کرتا تھا کہ شام کو آپ لوگ آئیں اور ہم جو ہیں مطلب میں میری وائف یہ لفظ مچھی سنی تو جب پھری جو ہے ہم انتظار کرتے تھے اور جب جیافی صاحب بھولتے تھے تو ہم ساتھ کے لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے ایک وقت ایسا آگیا تھا ہمارے پیٹوں میں درد ہو جاتا تھا اور اب اب بھی آپ لوگ جب لائیو میں آتے ہیں آپ آتے کرتے تو باتوں زیادہ ہم کومیڈی انجوائے کرتے ہیں میاں آسیس کے بالوں کا مذاہ پھڑانا اسلام علیکم جی والیکم سلام جی پھر ریسنٹلی آپ جو وہ ٹچ می ٹچ می گلے پھڑی اور آنٹو کا آنٹی کا مذاہ پھڑا تھے بارال جب پری کراچی چلی گئی تو کراچی جانے کے بعد جو ہے نا یہ مچھی صاحب نظر نہیں آرہے تھے مطلب وہ ترسے سے یہ میڈیا سے غائب رہی ہے نظر نہیں آرہے تھے تو میرا سکتہ رہا تھا کوئی مجھے ایڈریس دے تو میں ان کے محلے میں جا کے گلی گلی میں جا کے میں پوسٹر لگا دوں پہلے ان کا نام مچھی کہا ہو مچھی کہا ہو ملنی رہے تھے مطلب جعفری صاحب کا اصل میں کومک میں ایک سٹائل ہے ان کا اس طرح سے بات کرنے کا ہمارا مقصد کسی کا تمسخر اڑانا نہیں ہے وہ بس ایک اس کے لائٹ وے میں چیزوں کو لے کر آنا اور وہ مجھے تھوڑا اس کا نقصان بھی ہوا کہ کچھ لوگوں نے اس کو غیلت سنس میں بھی لیا کہ شاید خودانہ خاصتہ مزاک اڑایا جا رہا ہے ہم نے کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن آج تک نہیں کی ہاں البتہ ہلکے پھل کے انداز میں اب دیکھیں نا اگر ایک خاتون مردوں میں جا کے گھس رہی ہیں اور پھر کہہ رہی ہے تم نے مجھے چھیڑا تم نے مجھے چھیڑا تو ہم نے اگر ان کو ٹچ بھی کہہ دیا تو ہم نے ان کی کوئی تضحیق نہیں کی ہم نے سچ بولا ہم نے جھوٹ نہیں کہا جی تو ناظرین آج کا لائف سیشن یہی پہ کرتے ہیں انڈ اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت کل پھر سے آپ کے خدمت میں حاضر ہو جائیں گے اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ نکے بان